پڑھنی ہوئی مہنگائن کو ڈوڑھنی ہوئی مہنگائن کو ڈوڑھنی ہوئی جب وہیں ہزار کے پار ہوتی ہے تو ملکن ہے ضرور پیجے پی سکار مردہ آباد مردہ آباد مردہ ہم ایک ہیں سننڈر ہوگی آجار کے پاس مولکن ہے مولی سکار پیجے پی سننڈر ہوگی آجار کے پاس مولی ہے تو ممکن ہے پٹوٹیز لگی دام کم کرو کم کرو ہم ایک ہیں سبی کانگریس کے کارکارتوں نے ملکار پردرشن کیا ہے پورے دیش میں کانگریس پردرشن کر رہی ہے مہنگائی کے خلاف مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگ ترہی ترہی کر رہے ہیں ہر برگ چاہے وہ مجدور ہے چاہے وہ کسان ہے چاہے وہ بباری ہے چاہے وہ سٹوڈنٹ ہے ہر برگ پریشان ہے اتنی مہنگائی کبھی زندگی میں ہم نے دیکھی نہیں جتنی مہنگائی بڑھی ہے آج آپ دیکھئے سلنڈر ہزار کے پار ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک سار پچاس کے قریب قریب پہنچتا ہے گھر میں پٹرول ڈیزل یہ سو کے پار ہے اسی طرح سے ہمارا جو سرسوں کا تیل ہے دو سو سے اوپر ہو گیا ہے تو اتنی مہنگائی بڑھی ہے کہ اب یہ آپ دیکھئے دو تین دن میں ہی دو ڈائی لٹر کے قریب پٹرول اور ڈیزل کے دام بڑھے ہیں اب آپ دیکھئے پٹرول اور ڈیزل دو سو کے قریب پہنچے گا اور گیس کا سلنڈر آپ کو بارہ سو کے قریب ملے گا یہ آستہ آستہ چناؤ ختم ہونے کے بعد یہ آستہ آستہ ریٹ کو بڑھا رہے ہیں کہ لوگوں کو محسوس ہونا ہو لیکن میں لوگوں کو اگاہ کرنا چاہتا ہوں یہ گیس کا سلنڈر آپ کو بارہ سو سے کم نہیں ملے گا اور ڈیزل پٹرول کے ریٹ بھی ڈیٹسو سے کم نہیں ملے گا اتنی منگائی ہو گئی ہے آپ کو جاد ہوگا کہ جب کانگرس کی سرکار تھی تو جہی سلنڈر ساڑھے تین سو چار سو میں ملتا تھا تو بی جے پی والے پورے صدر میں حقامہ بٹاتے تھے شڑکوں پہ اتراتے تھے آج کہاں ہے بی جے پی آج ہزار سے اوپر سلنڈر ہے کہاں بی جے پی پٹرول ڈیزل کانگرس کی سرکار میں پچاس ساٹر کے قریب ریٹر ملتا تھا آج دو اے سو کے پار ہو گیا اب کہاں ہے بی جے پی سرسوں کا تیل جو کہ گریب سے گریب آدمی بھی استعمال کرتا ہے جو ڈہڑی لاکر دو سو کی آتا ہے وہ بھی سرسوں کے تیل کا تڑکہ لگاتا ہے سبجی میں وہ دو سو کے پار ہو گیا ہے تو آپ بتائیے انہیں اتنی منگائی گیا ہے لیکن جہاں کی سرکار جو بی جے پی کی اندر کی سرکار ہے سوئی ہوئی ہے کوئی اس طرف دھیان نہیں ہے اس کا مہنگیاں بڑھ گئی ہے اس کا دھیان صرف ہے بھانٹو اور راج نیتی کرو لیکن جہاں دن چلنے والی نہیں لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے اتنی منگائی ہو گئی ہے لیکن منگائی کے بارے میں پردان منتری ایک بار بھی نہیں بولے کبھی صدن میں کبھی ان کے نیتا کبھی بولے کہ منگائی کو ہم کم کریں کبھی نہیں بولے کیونکہ لوگوں کو انہوں نے بھانٹ دیا ہندو مسلم سکسائی میں بھانٹنے سے ہماری پردرشن ہے ہم کہتے ہیں سرکار سے اپیل بھی کرنا چاہتے ہیں اور سرکار کو باننگ دینا چاہتے ہیں کہ ایمیجیٹلی گیس سلنڈر کے اور پٹرول ڈیزل کے لیے باپس لیے جائے اگر نئی باپس لیے دے تو ہم بڑے پردر پر پردرشن کریں گے اور عام جنتہ ہم کانگرس پارٹی ہم جنتہ کے لیے کھڑی ہے ہم سطح میں ہوں یا سطح کے بار ہوں ہم جنتہ کے لیے لٹتے ہیں لیکن کانگرس کے لوگ آج بھی کانگر سے ساتھ ہیں ہم گریبوں کے ساتھ ہیں ہم کسانوں کے ساتھ ہیں ہم مجدوروں کے ساتھ ہیں ہم بپاریوں کے ساتھ ہیں سبھی بھرک کے لیے ہم لڑیں گے ہمارے ہم جہی اپیل کرنا چاہتے ہیں سرکار سے اور وارننگ دیتا تھے ایمیجیٹلی جو ریٹ ہے باپس لیے جائے تاکہ گریب جنتہ ہے جو اتنی مشکل میں ہے اس کو کوئی پرشان نہیں موسیقی موسیقی